سلام علیکم سامین پچیس رجب المرجب اور چھین فروری ہے خبر کا عنوان ہے اتراکھن اسمبلی میں یو سی سی بل پیش یعنی یکسہ سیویل کورڈ بل اتراکھن اسمبلی میں وہاں کے وزیرالہ نے پیش کر دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے وزیرالہ جس چیز کو پیش کرے وہاں سرکار بی جے پی کی بہومت میں ہے اکسریت میں ہے اس لئے خانون کا پاس ہونا ہی ہے پہلا آپ کو یہ بتلا دیں کہ یکسہ سیویل کورڈ نافذ ہونے کے بعد کیا چیز ہوگی کہیں میں بدلاؤ ہوگا وہ آپ سننا چھوڑا تھا شادی بیعہ، طلاق، گزارہ بطہ، زمین، جائداد اور وارث ان تمام چیزوں میں یکسہ قانون لاغو ہو جائیں گے اور شادی بیعہ جو قانون ہے جو سرکار نے دیا ہے وہ ماننا ہوگا اور اس طرح وقت اور اس طرح جائدادیں ہیں اور جو گزارہ بطہ طلاق ہو جاتے ہیں اس میں اور اسی طرح جو وسیعت ہے یا وراثت ہے ان سب میں سرکاری قانون لاغو ہوگا اس بات کے لئے کہ آج اتراکھن میں الرٹ بھی ہے کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو جائے کوئی فساد نہ ہو جائے پولیس پورے اتراکھن میں الرٹ پر ہے اس میں ایک بحث آج نہیں آئی لیکن چند دن پہلے آئی تھی کہ اتراکھن سرکار نے طلاق کے بعد اس دنے قانون میں عدت کی پرتھا کو عدت کی رواج کو عدت کو ختم کر دیا ہے بات اصل یہ ہے کہ عدت اور جو نکا کے جو دوسرے ہمارے طریقہ کار ہیں اہل اسلام کے ان کا تعلق دستور یا محض کسی قانون سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق آخیدے سے ہے قرآن و حدیث کے جو انسان پر ہم عمل کرتے ہیں وہ بطور عقیدے کے عمل کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ماننا ہی ماننا حرارت میں ہے سرکار کیا کرتی ہے یہ سہمہ کوئی بحث نہیں ہے ہمیں اپنے ذاتی طور پر اس قانون کو ماننا ہے اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم حرام کے لگتار مرتقب ہوتے رہیں گے اور جن چیزوں سے قرآن و حدیث نے صاف صاف منع کیا ہے اگر ان پر ہم عمل کریں گے کسی کہنے سے کسی بات میں تو ہم لگتار گنے گال ہوں گے اس کا آسان علاج یہ ہے کہ کوئی گھرمہ باقشہ پیش آ جاتا ہے تو آپ اس کو پنچیتی سطح پر مہنلے کی سطح پر اپنی سطح پر حل کرنے نہ آپ سرکار کے پاس جائیں گے نہ سرکار اس بارے میں آپ کو کچھ کہیں گے موسیقی موسیقی